بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سماج کی آواز اور میں ہوں قابلہ جی ناظرین ہمارا یہ پروگرام سماج کی آواز کرونا کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے جس میں ہم مجودہ سوطحال پر مہدانہ رائے اپنے عوام تک اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اسی سسلے کی کری ہے اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان مجود ہیں ان کا تعلق کرواتی چلوں ہمارے ساتھ مجود ہیں پروفیسر جنیر بڑھ سار ان کا تعلق ساہیوال سے ہے آپ ایک معلوم ماہر تعلیم اور سوشیولوجیس جائیں آپ سے چاننا چاہیں گے کہ مجودہ سوطحال پر ان کی کیا رائے ہیں پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مورپ میں کرونا وائرس کی سوطحال اور سونے پر سوہاگا پروفیسر جنیر بڑھ حاضر خدمت ہے آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو کرونا وائرس کی وبا یقینا پاکستان کی اندر جب سے یہ ایک نیوز کے طور پر سامنے آئی لوگ خوفزدہ ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار موطل ہیں خوفزدہ ہیں ذریع طور پر ڈسٹرپ ہیں تو میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گا پاکستان میں سب سے پہلا کیس چھبیس فروری کو منظریان پہ آیا تو گویا چھبیس فروری سے آئے تک سکسٹی ڈیز ہو گئے ہیں ان ساٹھ گدرے دنوں میں لوگوں پہ کیا گدری ہمارے سماج پہ اس کے کیا اثرات پرتب ہو سکتے ہیں ویسے تو دیکھا جائے تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں اس کو گروبلی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو سیاسی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو معاشی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو تحذیبی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو تاریخی پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ میں بنیادی طور پر ایک اپلائیڈ سوچالوجسٹ ہوں اور ہم سماج کو سائنسی مطالعہ کرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی اس بابا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس کو ہم دو اجسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں دنیا کے جدید معاشرے یا دنیا کے جدید سماج جس میں یورپ اور امریکہ کی سماج شامل ہیں اور وہ ممالک جو ترقی پذیر ہیں اور تیسرے درجہ کے وہ ممالک جو تھرڈ ورڈ کنٹریز کے ممالک ہیں ان کے جو سماج ہیں تو سماجی طور پر جو اس کے اثرات ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی صحیح جب سے دنیا میں یہ وبا ایک اپن ہوئی ہے یا سپیڈ ہوئی ہے اس میں کس طرح چین کو کس طرح امریکہ کو کس طرح سپین کو اٹلی کو اور دنیا کے دیگر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اگر میں اس کو پوری دنیا کے سماج پہ ہونے والی وباوں کی تاریخ پس منظر میں دیکھوں تو آج تک دنیا میں کتنی بڑی بڑی وبائیں ہوئی ہیں ان میں چیچک ہے خسرہ ہے فلو ہے تاؤن ہے ملیویا ہے ٹائفیڈ ہے حیزہ ہے کروڑوں لوگوں کی جانے لی ان وباوں نے بلاخر یہ وبائیں ختم ہوئیں سماج نے نئی کروٹ لی نئی سوچیں ڈیویلپ ہوئیں لوگوں کے نئی تعلقات بنیں سماج کے ساخت بدلیں تجارت کے نئے انداز بدلیں حکومتوں کے نئے سوچیں بدلیں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تاریخ میں اگر پوری دنیا کی تاریخ کو میں تین ادوار میں تقسیم کروں تو قبل مسیح کے تیرہ سو سال یعنی دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تیرہ سو سال قبل تک اور سماج آگے بڑھتے رہے پھر سن تیرہ سو سے لے کے اٹھارہ سو تک یعنی قبل مسیح تیرہ سو سے لے کے اٹھارہ سو تک کے دنیا کیسی رہی اس میں بھی بہت ساری وبائیں آئیں بہت سارے لوگوں کی جانیں لیں اور معاشرے سماج چلتے رہے دنیا چلتی رہی پھر تیسرا دور دنیا میں آیا وہ ہے اٹھارہ سو سے لے کے اب بیس سو بیس کا دنیا کے سماج بدلتے رہتے ہیں یہ وبائیں یہ انسانی ذہن پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں انسانی معیشت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں انسان کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں لوگوں کے روئیوں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں لوگوں کے تاریخ بدل دیتی ہیں تو انسانوں میں جو بیماریوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے ابوہوا کو بدل دیتے ہیں ابوہوا انسان کے روئیوں کو بدل دیتی ہے روئیہ تعلقات کو بدل دیتے ہیں اور یوں یہ دنیا کی گاڑی آگے چلتی ہی جاتی ہے یقین انہیں ایک دنائے کا کرونا وائرس کی بوابی ختم ہوگی اور اس کی کیا امکانیں صورتحال ہو سکتی ہیں اس میں سماج میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہم دو عصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک ہے ثقافتی تبدیلیاں کیا ہوں گی اور ایک ہے سماجی تبدیلیاں کیا ہوں گی عام طور پر بہت پڑے لکھے لوگ بھی اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں ثقافت اور سماجی تبدیلی کو لیکن بنیادی فرق ہے جب تک ہم ثقافتی تبدیلی اور سماجی تبدیلی کے فرق کو نہیں سمجھتے تب تک ہم سماجی تبدیلیوں کا امکانی صورتحال پر بات نہیں کر سکتے تو میں مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ ثقافتی تبدیلی ثقافت کے اناثر میں تبدیلی کو کہتے ہیں یعنی انسان نے دنیا میں آج تک مادی یا غیر مادی طور پر جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے وہ سب کلچر ہے اب کلچر کے ایلیمنٹس کے اندر تبدیلی کو ثقافتی تبدیلی کہتے ہیں یعنی انسان نے جو کچھ بھی آج تک تخلیق کیا وہ مادی ہے یا غیر مادی ہے اس کے ایلیمنٹس میں کر تبدیلی آتی ہے تو یہ ثقافتی تبدیلی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے تعلقات میں تبدیلی آتی ہے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے سماج کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے اس کو سماجی تبدیلی کہتے ہیں تو دنیا میں ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے پہلے ثقافتی تبدیلی آتی ہے بعد میں سماجی تبدیلی آتی ہے اور یہ طویل بدتی ہوتا ہے طویل بدتی جو یہ تبدیلیاں ہیں یہ سماج پر اثر انداز ہوتی ہیں مزاجوں پر اثر انداز موسم بھی ہوتے ہیں اب وہ ہوا بھی ہوتی ہے اب وہ ہوا کے اوپر بھی اس کے اثر انداز ہوتی ہیں تو جب وبائیں اپنے قدرتی ایک مکمل کر کے پیرڈ کو جب ختم ہوتی ہیں تو انسان اپنے خوف کی وجہ سے اور اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانے کی وجہ سے انسان پھر سے جد و جہد میں لگ جاتا ہے تو انسان کی اپنی تاریخ جو ہے یہ بہت پرانی ہے کہ انسان میں کبھی حمد نہیں ہاری اب بھی آنے والے دلوں میں جو امکانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی مختصر کر دیتا ہوں پاکستان کے حوالے تے اگر میں بات کروں تو پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ 26 فروری کو سب سے پہلا کیس پاکستان میں جو منظر عام پر آیا اور آج اس کو ساٹھ دن ہو گئے ہیں ان گدرے ساٹھ دنوں میں جو کچھ پاکستان کے میڈیا نے دکھایا ہے وہ خوف زدہ کیا ہے لوگوں کو لوگوں کو ذہنی مریض بنایا ہے جو لوگ آرڑی پہلے ذہنی مریض تھے ان لوگوں کو اور خوف زدہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹا رکھوں پاکستان میں کنفرمڈ کیس جو ہیں گیارہ ہزار نو سو چالیس ہے اس میں سے ریکاورڈ جو ہوئے ہے وہ ستائیس سو پچپن ہیں اور جن کی ڈیٹس ہوئی ہیں وہ ٹو ففٹی تھیلی ہیں اس تعداد کو سامنے رکھتے ہو میں دنیا کا بھی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری دنیا میں آج کے دن جو پچیس اپریل کو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹو پوائنٹ سیون نائن ملین لوگ جو ہیں وہ کنفرمڈ اس مرض میں مقتلعہ اور سات سو اکاسی ہزار لوگ جو ہیں وہ اس سے ریکاورڈ بھی ہو چکے ہیں اور ڈیٹھ کی جو حد تعداد ہے وہ ایک سو چھانویں ہزار لوگ جو ہیں اس سے موت کی جو اس کا ذائقہ چک چکے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کو سوشل ڈیسنس میں رکھیں گھروں میں بیٹھ جاؤ کاروبار نہ کرو میرا خیال یہ ہے کہ بی اینگ اپرائیٹ سوشالوجسٹ انسان کا وجود ہی دنیا میں بند ہونے کے لئے نہیں ہے ہم دنیا میں آئے ہی ملنے جلے کے لئے ہیں ہمارا آپس میں میل جور ہمارے تعلقات انسانی زندگی کی یہ بقاہ ہی اسی میں ہے لیکن کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ہماری اپنی بقاہ کے لئے اپنی زندگی کے لئے ہمیں سوشل ڈیسٹنس رکھنا پڑتا ہے سوشل ڈیسٹنس رکھنے کے بارے میں حکومتیں جو فیصلہ کرتی ہیں شہری اس کے پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے تو پاکستان میں انشاءاللہ بہت جلد یہ بابا جب ختم ہوگی تو میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جن پر اثرات پرتب ہوں گے وہ ہوں گی عورتیں بچے زیادہ عمر کے لوگ اور لیبر کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی زندگیوں میں معاشی تبدیلی بھی آئی گی میل جول میں بھی تبدیلی آئی گی تبدیلی کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ منفی اور مصمت ہوتی ہے تبدیلی کبھی مصمت اور منفی نہیں ہوتی تبدیلی یا تو ڈیزائربل ہوتی ہے یا انڈیزائربل ہوتی ہے تو میرا بحیثیت ہے ایک اپلائنٹس اچھالو جس پیشل تیس پینتیس سال سے میں سماج کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان جب ہم سب پاکستانی اس وعبا سے نجات پائیں گے تو ہم زیادہ پیار محبت سے ایک دوسرے کو ملیں گے ایک دوسرے کی زیادہ قدر کریں گے ہم ایک دوسرے کے تعلقات کو اس پسپنظر میں دیکھیں گے کہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دوبارہ دی ہے اس میں ہم یہ جو ہم نے نفرت کے تاثب کے اور یہ جو فاصلے بڑھائے ہوئے وہ فاصلے کم ہوں گے ہم ایک دوسرے کی قدر زیادہ کریں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے ہم ایک دوسرے کی مدد کا ایک جذبہ میں بیدار ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریشان کن بات ہے کہ جو لوگ ہمیشہ سے ہرس لالج تاثب انتیازی رویہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنا کام پوری اسی ایک پوری کوشش سے کریں گے دولت سمیٹھنے کا ایک رجحان پیدا ہوگا ایک طاقت کا ایک توازن بدلے گا یا گلوبلی بھی ہوگا یا پاکستان میں بھی ہوگا زخیران دو جوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی تجوریاں بھرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں جو تعلقات میں جو سماجی تبدیلی ہے وہ ڈیزائربل ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ رشتوں کی قدر کریں گے ہم بزرگوں کا زیادہ احترام کریں گے ہم دوستوں کے لیے ٹائم نکال لیں گے ہم معیشت کو ہی اپنی زندگی نہیں سمجھیں گے بلکہ سماجی زندگی کو اصل زندگی جو ہے انسان تو دنیا میں آیا ہی میر جو کے لیے ہے انسان تو دنیا میں آیا ہی پیار کرنے کے لیے ہے انسان ان سے نکلا ہے محبت سے نکلا ہے اس محبت جو انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے جو اللہ کا نائب خلیفہ کے طور پر زمین پہ اتارا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک صریعت تاثب اور امتیازی سلوک پہ ممور ہو یقیناً اچھے دن آئیں گے اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت اور پیار سے ملیں گے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور اس کے جو پر وقتاً بات کرتا رہوں گا بہت شکریہ پروفیسر جلیل پر